کسی اکلمند کے ساتھ میز پر صرف ایک گفتگو دس سال کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کامیابی انتظار سے نہیں بلکہ کام کرنے سے ملتی ہے ہماری خوشیاں اور ہمارے غم یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں جس طرح ایک تیلی سے پوری لکڑی چل جاتی ہے اسی طرح ایک کتاب پڑھنے سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے خوش قسمتی اس انسان کے پاس آتی ہے جو دیر نہیں کرتا آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے لیکن دن کو نظر نہیں آتے استقامت کامیابی کے ایک بہت بڑی کنجی ہے اگر آپ زیادہ دیر اور لمبے عرصے تک دستک دیتے رہیں تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ضرور کوئی آپ کی دستک سنے گا کسی کام کو درست کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے بنسبت اس کی وضاحت کرنے میں کہ آپ نے غلط کیوں کیا جب بارش ہو رہی ہو تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ بارش ہونے دی جائے محنت اور انتظار کرنا سیکھیں ایک خوش انسان کو ناخوش لوگوں کی موجودکی میں اپنے خوشی پر بہت زیادہ اسرار نہیں کرنا چاہیے مضبوط رہنے کے لیے خوش ہونا ضروری ہے ماضی کی طرف مت دیکھو یہ دوبارہ نہیں آتا دوسروں کی غلطیوں کو غم میں دیکھا کرو گسے میں نہیں بہت سارے لوگ اپنے اصولوں پر نہیں چلتے بلکہ انہیں ہر وقت کھینچتے رہتے ہیں جیسے بچے پھول لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ بڑھ رہے ہیں یا نہیں بھٹی ہوئی جیکٹ جلد ہی سیلی جاتی ہے لیکن سکت الفاظ ایک بچے کے دل کو بہت چوٹ پہنچاتے ہیں ہر ایک کا کہنا ہے کہ معافی ایک خوبصورت خیال ہے جب تک کہ اس کے پاس معاف کرنے کے لیے کچھ نہ ہو میں تمہیں کیا کہوں خاموش ہونے سے بہتر اور کیا چیز ہے جو اپنی عزت کرتا ہے وہ دوسروں سے محفوظ رہتا ہے وہ ایسا کوٹ پہنتا ہے جس میں کوئی بھی سراخ نہیں کر سکتا جوان مر سکتا ہے لیکن بھوڑا ضرور مرے گا امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ